دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ مجھے تو ابھی بھی 21 اککوبر کی تاریخ کا یقین نہیں ہے پچھلے اگر آپ پانچ سال میں دیکھیں تو ہمارے کان پک گئے ہیں اور ہر مہینے کی ایک نئی تاریخ ہوتی ہے اس لیے ابھی بھی یقین نہیں ہے جب تک وہ ایکچولی ولینڈ نہ کر جائیں دوسرے بات یہ ہے کہ وہ ایک اپسکوانڈر اور کنوکٹیڈ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح ان کا استقبال کیا جانا چاہیے بے شک ان کی پارٹی کا ہے لیکن وہ تو سیدھے جیل میں جائیں گے اگر خانون اور انصاف کا ایک تخاظہ ہے تو وہ تو جب تک ٹھیکے جائیں اپنے عدالتوں سے اپنے مقدمات کا دفاع کریں اپنے زمانتیں لیں جو بھی خانون کا طریقہ کار ہے اس کا مطابق آئیں وہ چار ہفتے کی چھٹی لے کر گئے تھے اور عدالت نے مرکے کبھی نہیں پوچھا ان سے کبھی کدھر ہو تم اور پورے پاکستان دنیا میں ان کے لیے وہ درست ہیں اور صحت مند ہیں ماشاءاللہ اللہ اس کو صحت مند رکھے اور پلٹیکل پارٹی کے لیٹر کو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے لیکن پاکستان کے لیے وہ صحت مند نہیں تھے اور ان کی اپینیں ہی تھیں وہ بھی ڈیسپس ہو گئی زمانتیں خارج ہو گئی وہ اب سغانڈا ڈیکلیئر ہو گئے تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ الگ بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا پڑے گا یہ استقبالیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ہے خانون اور قائدہ اگر آپ ایک کنوکٹڈ آدمی کے لیے آپ استقبالیہ رکھتے ہیں تو پھر کدھر گئے خوانین پھر کدھر گیا پھر رول آف لاؤ کدھر گیا آئین کے تخاظے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کی رائے پھر درست ہے سسٹم چونکہ ان کے ساتھ وہ بہت کلوز ہے اور ان کو وہ جو ووٹ کو عزت دو کی بجائے آپ وہ ووٹ کو عزت دینے لگے ہیں تو ٹھیک بات ہے پھر ان کے لیے سب کچھ ہوگا ان کے لیے استقبال بھی ہوگا ان کے لیے قانون بھی روندہ جائے گا ان کے لیے انصاف بھی ان کے لیے ان کے دروازے پہ چل کے ان کو سب کچھ دے گا تو میرا خال ہے کہ یہ طرز عمل اور یہ جو صورتحال ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت افسوسناک ہے کہ اگر ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی کا یہ تصور ہے کہ آپ کی سسٹم کے ساتھ اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ جیل جائیں گے اور اگر آپ سسٹم کے ساتھ فٹ ہو جائیں جتنے آپ کے خلاف کرپشن کیسز ہیں جو کچھ ہے آپ کنوکٹیڈ ہیں اپسکانڈر ہیں کچھ بھی ہیں آپ آئیں گے ساگڈار کی طرح آپ ہنسے کھیلتے آپ جا کر کے سارے پیسے واپس لیں گے اور منسٹر بنیں گے اور واپس لے جائیں گے اور ملک کا بیڑا کر دیں گے